ہی دوستو ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں اگر آپ یو جیون سمال فائنانس بینک سے ہوم لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپرٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ یو جیون سمال فائنانس بینک سے ہوم لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریس بینک کو دینا ہوگا کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوگے بھٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو سبھی بینکوں کے ویڈیو سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ آج کی ٹائم میں یو جیون سمال فائنانس بینک سے ہوم لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو منیمم 8.75% کا انٹریس بینک کو دینا ہوگا بینک سے آپ منیمم 1 لاکھ کا ہوم لون لے سکتے ہیں میکسیمم 75 لاکھ تک کا ہوم لون لے سکتے ہیں لون واپس کرنے کے لیے آپ کو بینک کی طرف سے میکسیمم 20 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون منتھلی ای 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 میں میں بینک کو واپس کر سکیں اگر پراسسنگ فیز کی بات کریں تو آپ کو 3350 روپے پراسسنگ فیز بینک کو دینی ہوگی چلیں بات کرتے ہیں کون کون لوگ یو جیون سمال فائنانس بینک میں ہوم لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج منیمم 21 ایئرز ہے اور میکسیمم 70 ایئرز ہے تو آپ اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی پراپٹی ہونی چاہیے اگر آپ ایمپلائیٹ ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر کسی بھی پریویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں آپ کی پریویٹ نوکری ہے سیلف ایمپلائیٹ ہیں بیجنس مین ہیں پینشن لیتے ہیں آپ کی اچھی انکم ہے آپ کے پاس اچھی پراپٹی ہے تو آپ یو جیون سمال فائنانس بینک میں ہوم لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ساری فارملٹیز پوری کرتے ہیں اور آپ کا کریڈٹ سکور اچھا ہے تو آپ کا لون اپرو کر دیا جاتا ہے چلیں بات کرتے ہیں اس لون کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف جیسے پین کارڈ ووٹر آئی ڈی کارڈ ڈرائیونگ لائسنس آدھار کارڈ وغیرہ ان میں سے ایک ڈاکومنٹ اپنا آئی ڈی پروف بینک کو دینا ہوگا ساتھ میں ریزیڈنٹ پروف انکم پروف بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ سیلری سلپ پراپٹی ڈاکومنٹس وغیرہ بینک کو دینے ہوں گے اگر آپ ٹائم پر ساری فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپروف کر دیا جاتا ہے جسے آپ نے بیس سالوں میں بینک کو واپس کرنا ہوگا موسیقی